آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہفتہ وار پیشنگوئی 18 ستمبر تا 24 ستمبر 2023 سورج برج میزان میں داخل اور موسم خزان کی آمد والا ہفتہ بسم اللہ حرامان نرحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹرولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹرولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں 18 ستمبر تا 24 ستمبر 2023 ہفتہ وار پیشنگوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا جو 18 ستمبر 2023 بروز سوموار سے شروع ہو رہا ہے یہ ایک بڑا ہفتہ ہے کیونکہ جمعہ اور ہفتہ تک سورج برج میزان میں منتقل ہو جائے گا جسے خزان کا ایک وینوکس بھی کہا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ اس ہفتے ہر روز اور کیا ہو رہا ہے اگر آپ اس قسم کی ویڈیو سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اور نوپیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹین حاصل کر سکیں ٹھیک ہے آئیے پیر 18 ستمبر سے شروع کرتے ہیں چانگ جو جذباتی لہجاتے کرتا ہے وہ برج اقرب یعنی سکورپیو میں ہے برج اقرب بہت متحرک ہے بہت پرجوش ہے بہت استعمال کرنے والا ہو سکتا ہے لیکن برج اقرب یعنی سکورپیو پر پلوٹو کا راج ہے لہذا یہ اندر کی گہرائی میں جانے کیلئے بہت سازگار ہو سکتا ہے چاہے وہ خود شناسی ہو مشاورت ہو تحقیق ہو تفتیشی کام ہو برج اقرب میں یہ طاقتور چاند ذہین کمیونیکیشن مرکری کے ساتھ ہم آہن ہوگا مرکری اپنے جذبات کے بارے میں بات کرنے کیلئے بہترین ہے اور برج اقرب یعنی سکورپیو میں چاند کے ساتھ ہم آہن ہونے کی وجہ سے یہ مشاورتی سیشن کے لئے لکھنے کے لئے کسی بھی قسم کی بات کرنے اور اپنے آپ کو جذباتی تخلیقی انداز میں ظاہر کرنا کے لئے اچھا ہے منگل کو سورج نیپچون کے مخالف ہوگا جو سال میں ایک بار ہوتا ہے اس کے برقص کسی خاص اکسی دوسرے اہم پارٹنر کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اسپارٹ لائٹ نیپچون کی توانائیوں پر ہے مصبت پہلو یہ ہے کہ یہ واقعی شفایابی الہام تخلیقی صلاحیتوں پر روشنی ڈال سکتا ہے یہ واقعی بہت زیادہ روحانی دلچسپی کو بیدار کر سکتا ہے خاص طور پر برج اقرب کے چاند کے ساتھ جو ہمیں خود شناسی اور مراقبہ میڈیٹیشن کی طرف کھیج رہا ہے لیکن آپ کو ہوشیار ہونا پڑے گا کیونکہ نیپچون کا تاریخ پہلو دھوکا کے وقت خاص طور پر چھے سے سات بجے کے قریب چاند حیران کن غیر متوقعی اور نسکے مخالف ہوگا اب کچھ معاملات میں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے یہ دوسروں کی وجہ سے جذباتی اور پریشان ہو سکتا ہے سورج کے نیپچون میں ہونے کی وجہ سے آپ کو دھوکے کا پتا چلتا ہے آپ کو کچھ راز معلوم ہوتے ہیں اور یہ جذباتی طور پر پریشان کن ہو سکتے ہیں یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہونے والا ہے کیونکہ جہاں کچھ لوگ دھوکے سے کام لے رہے ہوں گے وہاں دوسرے لوگ بہت زیادہ روحانی اور اندرونی کام کر رہے ہوں گے بدھ کو چاند برج اقرب سے نکلتا ہے اور صبح سات بچ کر چھے منٹ پر برج کاؤس میں چلا جاتا ہے سیجیٹریس برج اقرب سے بہت مختلف ہے برج اقرب دنیا میں کھیچنا اور چھپنا چاہتا ہے برج کاؤس بہت ظاہری ہے برج کاؤس بہت باہر جانے والا اتنا بہادر اتنا چنچل ہے لیکن جب چاند برج کاؤس میں جائے گا تو چاند سٹن سے مربع ہو جائے گا لہٰذا کم از کم چند گھنٹوں کے لیے ہم اپنے جذبات میں رہیں گے جب چاند سٹن کے ساتھ ہوگا تو آپ پریشان ہو سکتے ہیں یاد رکھی یہ وقت بھی گزر جائے گا لیکن آپ کو اس وقت کے اردگرد ایک اہم کاروباری میٹن نہیں کرنی چاہیے یا ذاتی بحث نہیں کرنی چاہیے دوپہ تک سورج اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے پلوٹو پر اصل انداز ہونا شروع کر دیتا ہے اس لیے بدھ کے روز چاند سٹن کے ساتھ کچھ جذباتی پریشانیوں اور مایوسیوں کو جنم دے سکتا ہے اب سورج پلوٹو کے ساتھ ہم آہند ہے تبدیلی پلوٹو کے بارے میں ہے لیکن یہ ایک مصبت پہلو ہے اس لیے یہ پرانے نمونوں پیٹرن اور آدات کو چھوڑنے کا دن ہے دنیاوی سطح پر یہ علماری کو صاف کرنے کے لیے واقعی سازگار دن ہو سکتا ہے جو کپڑے اپنے نہیں پہنے ہیں انہیں چھوڑ دیں سورج پلوٹو مطالعہ تحقیق نفسیات جادو پر حقیقی روشنی ڈال سکتا ہے اس لیے جمعیرات دن کے پہلے نسخ حصے میں سورج اب بھی پلوٹو پر اصل انداز ہو رہا ہے اب بھی ہمیں اندر کی طرف کھیچ رہا ہے لیکن برج کوس کا چاند جا رہانہ مریخ کے ساتھ ہم اہم ہونے والا ہے اور ملنسار بینس کے ساتھ ہم اہم ہونے والا ہے اس لیے جمعیرات کی دو پہل یہ سماجی طور پر ایک بہت اچھا وقت ہو سکتا ہے کھیلوں کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے سماجی بننے سوشلائزنگ کیلئے اچھا ہو سکتا ہے تخلیقی اور رومانوی انداز میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کیلئے اچھا ہو سکتا ہے جمعیرات یہ دراصل آخری دن ہے کہ سورج برج سنبلا یعنی ورگوں سے گزرے گا کیونکہ اس کے بعد یہ برج میزان یعنی لیبر میں جاتا ہے اس لیے جب چاند سورج کے لیے مشکل زاویہ میں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جذباتی طور پر منقطع محسوس کر رہے ہوں مصبت پہلو یہ ہے کہ سورج زیادہ مایوس کن انداز میں غیر شوری آدات اور نمونوں پر ایک حقیقی اسپارٹلائٹ ڈال رہا ہے اس لیے اب پرانی آدات میں گر رہے ہوں گے مصبت بات یہ ہے کہ یہ ان نمونوں کو پہچاننے کا موقع ہے تاکہ انہیں جانے دیا جائے چاند پھر دوپہر ایک بچ کر اکیس منٹ پر عملی اور قدامت پسند برج جدی میں چلا جاتا ہے برج جدی میں چاند عملی سیٹن کے ساتھ ہم اہم ہوگا سیٹن برج جدی کا حکمران ہے اور سیٹن کے ساتھ برج جدی ہم اہمگی میں ہے یہ واقعی زمینی اور سمجدار تنظیموں کے لئے اچھا کاروبار کے لئے اچھا محسوس کرنے کا بھی ایک سازگار وقت ہے اب رات گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر سورج برج سنبولہ یعنی ورگوں سے نکلتا ہے اور برج میزان میں چلا جاتا ہے یہ توانائی کی ایک بڑی تبدیلی ہے یہ جنوب میں خزان کا اکوینوکس بھی ہے یہ توازن اور اکاسی کا وقت ہے کیونکہ مساوات ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب دن کی روشنی اور رات کا وقت برابر ہوتا ہے اس لئے تمام توازن موجود ہے یہ واقعی ایک روحانی وقت ہو سکتا ہے یہ گہرے غور و فکر اور علامتی طور پر موسم سرما کے لئے تیاری کا وقت ہے جب خزان میں درخت اپنے پتے جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور رس کو دوبارہ جڑوں تک چوسا جا رہا ہوتا ہے تو اسٹرلاجکلی یہ بہت روحانی وقت ہو سکتا ہے ہفتہ تیس ستمبر بہت ساری دنیا کے لئے سورج کا پہلا دن ہوگا جو برج میزان میں منتقل ہوتا ہے یہ آپ کے جذبات کے اظہار کے لئے لکھنے کے لئے ذاتی طور پر واقعی آپ کے احساسات کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لئے بہت سازگار ہے دوپہر کے وسط تک چاند وسی پر امید جوپٹر کے ساتھ ہم اہم ہو جائے گا جوپٹر سے متعلق تمام چیزیں زیادہ آسانی سے بہ جائیں گی یہ ہفتہ ہے اس لئے دوپہر میں سفر کریں گے سفر کے منصوبے بنائیں گے لیکن جوپٹر تعلیم کے بارے میں بھی ہے اور آپ وہاں پڑھائیا پڑھانے اسکوئے واپس جانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے لیکن ہفتہ کی شام آٹھ نو بجے دنیا بھر میں بہت سے لوگ پہلے ہی سو رہے ہوں گے لیکن جذباتی چاند مریخ کے ساتھ تناؤں میں ہوگا اس لئے اگر آپ ابھی تک جاد رہے ہیں اور یہ ہفتہ کی رات ہے تو آپ کے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں ایسے دلائل ہو سکتے ہیں جو بڑھ سکتے ہیں لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا اتوار چوبیس ستمبر چاند برج جدی میں جاری ہے صبح یہ روحانی نیکچون کے ساتھ ہم آہن ہونے والا ہے یہ مراقبہ روحانی ایکسرسائز کے لئے اچھا ہے اتوار کو دوپہر ایک بجے سے دو بجے تک چاند پلوٹو کو عبور کرے گا جذباتی طور پر چاند واقعی ہمیں اس پلوٹو نے انتوانائیوں کی طرف کھیچ رہا ہے مصبت پہلو میں یہ بہت زیادہ خودشناسی مشاورت واقعی بہت سی اندرونی سچائیوں آرازوں کو دریافت کرنے کے لئے مثالی ہو سکتا ہے زیادہ خوفناک پہلو پر یہ آپ کے خوف کو جنم دے سکتا ہے اس کے بعد چاند برج جدی کو چھوڑ دے گا اور بحر القاہل کے وقت چار تیس بجے برج دلو یعنی اکوریس میں چلا جائے گا کتوانائی کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ گھونے پھرنے میں زیادہ آرام دے ہوں گے یہ اتنا زیادہ جذباتی نہیں ہے برج دلو بہت ترقی پسند ہے اس میں مستقبل کی توانائیاں ہیں نئے خیالات نئی ٹیکنالوجیز کے لئے بہت زیادہ کھلا ہوا ہے اور برج دلو میں اس چاند کے ساتھ جو ہوا کا برج ہے یہ سب کچھ زیادہ فکری اور باتشیت کی توانائیاں ہیں اور یہ سورج کی تمازت میں ہوں گی جیسا کہ برج میزان بھی ہوا کا برج ہے اس لئے سورج اور چاند ہم اہنگی میں ہیں کیونکہ شام سات بجے کے قریب ہوگی جب سورج اور چاند میں ہم اہنگی ہوتی ہے زندگی زیادہ بہاؤ زیادہ آسان زیادہ آرام دے معلوم ہوتی ہے آپ مجھے کامنٹس میں مضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ آپ سے ہے لازا آپ اسے اپنے مون سائن سے دیکھیں یہ ہفتہ 18 ستمبر سے 24 ستمبر تک ہے آئیے برج حمل اریز سے شروع کریں برج حمل یعنی اریز آپ یقینی طور پر اپنے تھکہ دینے والے کاموں میں سے ایک کو پورا کرنے جا رہے ہیں جس میں باوقار کامیابی خوشحالی اور اروج حاصل کرنا ہے آپ کی آمدنی کے وسائل اور بچک میں اضافہ ہوگا آپ کسی نئے پروجیکٹ نئے وینچر نئے آئیڈیا کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اپنی ماضی کی بہت سی پیچیدگیوں کو حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو آپ کی دولت کی تقسیم رقمہ وراثت سے متعلق ہے یہ خاص وقت آپ کو اپنی باوقار کامیابی حاصل کرنے کے لیے حمد عظم اعتماد فراہم کرے گا آپ اور آپ کے خاندان کے افراد کے درمیان اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے درمیان جھگڑا اور تنازع ہو سکتا ہے آپ کا دماغ بہت سے وعدوں کی وجہ سے بہت سے متضاد حالات کی وجہ سے پیشان ہو سکتا ہے اخراجات سب سے اہم ہوں گے رقم کا نقصان ہو سکتا ہے ہوشیار رہیں اعلیٰ حکام کی طرف سے مدد اور اہنمائی ملے گی جو آپ کو فروغ دے گی اعلیٰ حکام اور حکومت کی طرف سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے اپنی ذہانت کو بروے کار لاکر آپ کمائیں گے اور اعلیٰ ذات آپ پر فضل عطا فرمائیں گے خاندان کے افراد آپ کو راحت فراہم کریں گے اور آپ آرام سے رہیں گے اپنام شہرت حاصل کریں گے اور اپنی خواہش پوری کریں گے امتحان میں آپ کو کامیابی ملے گی عام طور پر آپ کے پاس بہت زیادہ تعاون اور بہت سے وسائل ہوں گے آپ بہت زندہ دل انتہائی توانہ اور بہت مضبوط کوتن ارادی کے مالک ہوں گے آپ کسی بھی صورتحال سے بے عیب ہوں گے آپ سمجھداری سے بات کریں گے آپ کو نام اور شہرت ملے گی اللہ ذات آپ کو تمام نمتیں عطا فرمائیں گے اور آپ کو پہچان ملے گی آپ مجھے کامنٹس میں مضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ برج سور یعنی تورس آپ کو کامیابیاں ملیں گی اچانک مالی فائدہ خوشحالی اور سیاروں کی پوزیشن کی وجہ سے باوکار کامیابیاں حاصل ہوں گی اخراجات میں اضافہ ہوگا آپ کا جائداد اب بہت سارے کاروبار میں شامل ہو سکتے ہیں آپ کو اپنی صحت اور تندرستی کا خاص طور پر بلڈ پریشر تناؤ ڈپریشن سے متعلق کسی بھی مسئلے کا خیال رکھنا ہوگا تناؤزات اور خاندان کے ارکان کے ساتھ جھولے سے بچیں بہت سے لوگ آپ کی مخالفت کریں گے آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا اپنے نکتہ نظر میں چوکس رہنے کی کوشش کریں اپنے منصوبے میں بہت زیادہ لچکدار رہنے کی کوشش کریں آپ کا بہت زیادہ مذہبی نکتہ نظر نہیں ہے اپنے نکتہ نظر میں چوکس رہنے کی کوشش کریں آپ کو دوستوں ساتھیوں کے ساتھ رفاقت بہت معاون ثابت ہوگی مواصلات کو بے عیب ہونا چاہیے تب ہی کامیابیاں ہوں گی منافع کمایا جا سکتا ہے آپ بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ بھی منسلک ہوں گے ان کے ذریعے آپ کو بہت سے مواقع ملیں گے آپ کا کام کامیابی سے ہم کنار ہوگا پیسہ کمایا جا سکتا ہے آپ بہت سارے سفر کرنے کی طرف مائل ہوں گے گھرے لو زندگی میں ہم اہنگی رہے گی صحت اچھی رہے گی آپ ایک ہی وقت میں بہادر شیل کی طرح بہت پر اعتماد اور بہت وسائل والے ہوں گے وقت کے اس مرحلے میں آپ صوبت سے لطف اندوز ہوں گے آپ کی ہمت اور اعتماد بڑھے گا اور پریزنٹیشن بہت مضبوط اور طاقتور ہوگی آپ نکتہ نظر میں کافی آزاد ہوں گے اپنے فرض کے مطابق اپنی خاندانی زندگی کا خیال رکھی صحت کے مسائل سے متعلق کسی بھی مسئلے کا خیال رکھنا ہوگا آپ کو کچھ مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو بہت ساری پیشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ساتھ ہی اپنے رشتے خاندانی زندگی اور شادی کا خیال رکھی آپ خوشحالی حاصل کریں گے آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا خفیہ دشمنوں سے ہوشیار رہی پشت پناہی کرنے والوں سے ہوشیار رہی کانونی جھگلوں سے ہوشیار رہی اپنی پیٹ پیچھے سازش کرنے والے لوگوں سے ہوشیار رہی خاندان کے اندر ہونے والے جھگلوں سے ہوشیار رہی آپ کے اردگرد بہت سے سیاسی کھیل چل رہے ہیں ہوشیار رہی آپ مجھے کامنٹس میں مضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائی پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ برج جوزہ یعنی جمنائی اس آنے والے ہفتے میں آپ کی کامیابیاں آپ کو بلندیوں پر لے جائیں گی آمنی کے وسائل ہوں گے آپ کو بہت سے مالی فائدہ پیشہ ورانہ فائدہ بہت سے مواقع ملیں گے آپ کے بہت سارے پیشہ ورانہ مسائل سمجھے اور حل کیے جائیں گے آپ کو ہر طرح کا تعاون حوصلہ افضائی اور رہنمائی ملے گی اور اس کے ساتھ آپ کو بہت سے نئے مواقع ملیں گے بہت سے نئے دروازے کھلیں گے آپ کا غیر ملکی منصوبہ آگے بڑھے گا آپ کو اپنی صحت اور تندرستی کا خیال رکھنا ہوگا آپ اپنے دوستوں خاندان اپنے رشتہ داروں سے الگ ہو سکتے ہیں اپنی ماں کی صحت کا خیال رکھی آپ کو کسی بھی اختصم کے حادثے سے خود کو تیار کرنا پڑے گا اور غیر متوقع طور پر ہونے والے واقعات سے بچیں کسی بھی اختصم کی دھوکہ دہی چوریا آگ سے بچیں اور اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اپنے آپ کو اچھی طرح سے محفوظ بنائیں بعض اوقات دماغی سکون میں خلل کی وجہ سے سفر مشکل ہو سکتا ہے آپ کو انشورنس لینے کی ضرورت ہے اس خاص ہفتے آپ کو وراستہ جائداد امارت سے متعلق کسی چیز سے نمٹنے کی ضرورت پر سکتی ہے کچھ آپ کی طرف آ رہا ہے پیسے کھو سکتے ہیں اگر آپ محتاط نہیں ہیں یا غور کرنے پر توجہ مرکوز نہیں کرتے ہیں تو آپ کی پرائی میں خلل پر سکتا ہے اور بعض اوقات آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جو غلط ہے غلط اور بری کمپنی سے بچیں آپ مجھے کامنٹس میں مضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائی پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ برج سرطان یعنی کینسر کبھی کبھی آپ کی جدوجہد اور کامیابیاں ہم آہنگ ہوتی ہیں کامیابیاں اور جدوجہد ساتھ ساتھ چلیں گے آپ گھرے لو جھگروں کے گرد گھومیں گے آپ کو اپنی صحت اور تندرستی کا خیال رکھنا ہوگا آپ کی حیثیت کا نقصان ہو سکتا ہے جھوٹے الزام کا امکان ہے تعلیم میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے آپ بہت تکلیف میں مبتلا ہوں گے آپ مختصر مزاج ہو سکتے ہیں بعض اوقات اب حد سے زیادہ جا رہانا ہو جاتے ہیں برا کرم جوا قیاس آرائی اچھ کے چاہر سے پرہیز کریں بعض اوقات اب بہت سارے اچھے کام انجام دے رہے ہوں گے لیکن اپنے وقت توانائی اور کام کو منظم کریں گھر میں اپنے تعلقات کا خیال رکھیں بعض اوقات آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان صوبت نہیں ہوتی ہے آپ کو ششوں سے پیسہ کمائیں گے اور آپ کو اچانک مالی فائدہ ہوگا بہت پیسہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ایسی سرگرمیوں میں ملوث نہ کریں جو قانون کے خلاف ہیں آپ کی خاندانی زندگی کے خلاف ہیں گندے ساتھیوں سے بچیں آپ مجھے کامنٹس میں مضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائی پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ بلج اصد یا نیلیو آپ کی زیادہ تر کوششیں آپ کو کامیابی مالی فائدہ اور باوقار مواقع فراہم کریں گی آپ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا کبھی مشکل صورتحار کبھی رکاوٹیں کبھی تاخیر کبھی وقت کا زیاہ ہوگا لیکن آپ ان تمام قسم کے چیلنجوں اور تکلیف دے حالات پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کبھی کبھی بہت پریشان ہوں گے بہت مایوس ہوں گے لیکن آپ کے بزاج آپ کے طرز عمل آپ کے رویے آپ کی زبان دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ دیکھنے کے لیے آپ کو اپنے اردگرد کے دوسرے لوگوں کے ساتھ خود کو سنبھالنا ہوگا تکبر سے پرہیز کرنا ہوگا اور اپنے اردگرد کے لوگوں سے لڑنے سے گریز کرنا ہوگا کیونکہ اس تکبر کی وجہ سے آپ کے دشمنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے آپ کو بہت سے غیر یقینی صورتحال بہت سی رکاوٹیں وقت کا زیاد پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ پیشہ ورانہ فیصلہ ساز طاقتور لوگوں سے رابطے میں رہیں گے جو آپ کو مستقبل کے لیے باباکار موقع فراہم کر سکتے ہیں آپ اپنی صحت کا خیال لگ کی کمر کا مسئلہ ہو سکتا ہے پیٹ کے نچلے حصے میں در ہو سکتا ہے آپ کو کسی اختصم کی آنکھ کا انفیکشن ہو سکتا ہے بہت پیسہ ہو سکتا ہے اگر آپ محتاط نہیں رہیں گے تو بہت پیسہ لگ سکتا ہے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے ایک ہی وقت میں آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنے خاندانی تعلقات کا خیال رکھی ساتھی کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور اپنی کاروباری فیصلے اور انتخاب پر نظر رکھی آپ اپنی حمد اور اعتماد کو اس طرح استعمال کریں کہ آپ بہتر پوزیشن میں ہوں اناسے بچی جائیدادوں پر قبضہ ہوگا پیسہ بنایا جا سکتا ہے وہ ہمیں خوشی ہوگی آپ بہت سارے مذہبی عمال انجام دیں گے آپ شہرت حاصل کریں گے اور اپنی خاندان کی بہت احتیاط سے حفاظت کریں گے آپ دولت خوشحالی کامیابی سے لطف اندوز ہوں گے آپ مجھے کامنٹس میں مظہور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہوں تو برائے کرم لائنگ اور سبسکرائی پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ بلچ سنبولا یعنی ورگو آپ کو پیشہ ورانہ ترقی اور باوکار مواقع ملیں گے لیکن اپنے سے زیادہ تر کو کسی بھی قسم کے سست روئیے جارہیت اور کسی بھی صورتحال میں زیادہ رد عمل سے گریز کرنا چاہیے آپ کو کسی سے بات کرنے یا کوئی پیشکش یا تجویز دینے سے پہلے اچھی طرح سوچنا ہوگا کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ بنیادی کام کرنے ہوگی ذہنی طور پر آپ دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں کبھی کبھی آپ کسی بھی صورتحال میں زیادہ رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا بل پیشر سے متعلق مسئلہ سانس لینے سے متعلق مسئلہ پیٹ کے نچلے حصے میں اور جسم کے نچلے حصے میں درد ہو سکتا ہے اگر آپ کسی غیر ملکی وینچر میں شامل ہیں تو آپ کو بہت سی تکنیکی رکاؤٹوں اور تاخیر سے گزرنا پڑے گا بعض اوقات آپ کمفرٹ زون سے باہر ہو سکتے ہیں اور آپ کو مشکل حالات میں کام کرنا پڑے گا کسی بھی قسم کی منفی سوچ دن میں خواب دیکھنے ابلی توقعات سے پرہیز کریں آپ کو بہت سی چیزوں سے خوف ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے لیکن پھر بھی آپ کچھ ذہنی پیشانیوں سے گزریں گے لیکن آپ میں بہت آسانی سے پرجوش ہونے کا رجحان ہو سکتا ہے آپ اپنی محنت اور عظم سے پیسہ کامیابی حاصل کریں گے لیکن ساتھ ہی آپ اپنے اردگرد کے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں آپ مصبت رویہ اختیار کر رہے ہیں منفی نہیں کوشش کریں کہ کسی بات پر زیادہ بحث نہ کریں کسی بھی مقالمے کو سمجھ بوجھ کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں دلیر بنیں تھڑوالو نہ بنیں آپ بہادر مضبوط دلیر اور پوری اعتماد ہو کر اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں اور باوقار کامیابی اور خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں آپ مجھے کامنٹس میں مضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائن اور سبسکرائی پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ برج میزان یعنی لیبر آپ اپنی ملازمت اپنے کریہ اپنے پیشے میں ایک اہم تبدیلی لانے کیلئے پوری طرح سے سوچ سکتے ہیں آپ جدوجہد سے گزریں گے اور آپ کی تمام جدوجہد کامیابی خوشحالی آمدنی کے وسائل باوکار مواقع میں تبدیل ہو جائے گی آپ کو اپنی شادی اپنے رشتے کی دیکھ بھال کرنی ہو آپ ہم اہنگی سے لطف اندوز ہوں گے زمین گاڑی اسائشوں کا حصول ہوگا آپ کے اخراجات بڑھیں گے آمدنی کم ہو سکتی ہے آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے آنکھوں کی بینائی نیند درد شقیقہ تناؤ کی سطح کے ساتھ کوئی بھی چیز آپ کو پریشان کرے گی آپ کو اپنے اور والدین کے درمیان اور آپ کے خاندان کے افراد کے درمیان بہت سے اختلاف نظر آئیں گے آپ اپنے مخالفین پر غلبہ حاصل کریں گے سفر فائدہ مند ثابت ہوں گے آپ کو وقار ملے گا پیشا ورانہ اروج حاصل ہوگا آپ بہت سارے اچھے کام انجام دے رہے ہوں گے آپ خوشحال ہوں گے اور ایک منفرد مقام پر فائز ہوں گے معاشر میں معروف سیاست میں بہت فائل اپنے خاندان کے دیگر افراد سے زیادہ ترقی پسند ہوں گے آپ کو مالی فائدہ اوارڈ امنی اپارٹمنٹ ملے گا اعلیٰ فیصلہ سازی آپ کے حق میں ہوگی اور آپ کو کچھ انعامات پیش کیے جائیں گے آپ مجھے کامنٹس میں مضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہیں تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ برج اکرب یعنی سکورپیو آپ کو بہت سے باوکار مواقع ملے گے خاص طور پر اگر آپ کسی پروجیکٹ کی قیادت کر رہے ہیں اگر آپ کسی پروگرام کی قیادت کر رہے ہیں اگر آپ کسی کمپنی کی قیادت کر رہے ہیں تو اپنی ٹیم کی کوششوں سے آپ باوکار مقام حاصل کر سکتے ہیں ٹیم کی مدد آون اور اہنمائی کے ساتھ آپ انتہائی باوکار کامیابی خوشحالی اروج حاصل کر سکتے ہیں آپ کی زیادہ تر پیشہ ورانہ مالی کوششوں کا خوب صلاح ملے گا آپ بہت سارے پیشہ ور فیصلہ سازوں کے ساتھ کھول مل جائیں گے اگر آپ کسی غیر ملکی منصوبے میں شامل ہیں تو آپ کو تصور سے زیادہ کامیابیاں حاصل ہوں گی اور ترقی آپ کی توقع سے زیادہ ہوگی لیکن سیٹرن کی پوزیشن کی وجہ سے آپ بہت زیادہ تناؤ خاندانی تعلقات میں تناؤ اختلافات بہت سی پیچٹگیوں اور پریشانیوں کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کو یہ اقینی بنانا ہوگا کہ خاندان کے افراد اور پیشہ ورساتھیوں کے ساتھ بات چیت بے عیب ہو کسی چیز کے بارے میں کراہنے کے بجائے آپ کو بات کرنا سننا اور عمل کرنا ہوگا ہر وقت شکایت نہیں کرنی چاہیے اس سے کچھ نہیں ہوگا آپ اچھی آمدنی کے وسائل سے لطف اندوز ہوں گے آپ کی حیثیت بڑھ رہی ہو کاروبار آپ کو منافع فراہم کرے گا آپ کو آرام ملے گا آپ کی خاندانی زندگی سکون سے بھرپور ہوگی آپ کو بہت سے طریقوں سے فائدہ ہوگا آپ بہت باشعور ہوں گے آپ آرام سے لطف اندوز ہوں گے اللہ اتھارٹی آپ کو آپ کی قابلیت علم اور مہارت کے ساتھ تسلیم کرے گی اللہ اتھارٹی آپ کو کسی قسم کا معاہدہ پیش کر سکتی ہے نئے وسائل تیار ہوں گے لوگ آپ کو اچھی طرح سے تسلیم کریں گے آپ کو باوقار مواقع فراہم کریں گے آپ مجھے کامنٹس میں مضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ برج کوس یعنی سیجیٹریس آپ کو اپنے آس پاس کی لوگوں سے ہر طرح کی مدد رابطہ کریں حوصلہ افضائی اور رہنمائی ملے گی بزرگ اور خاندان والے اپنی پوری کوشش کریں گی کہ مقام و مرتبہ اور عزت میں اضافہ ہو آپ کی جدوجہد کامیابی، خوشحالی، اروج میں بدل جائے گی آپ کو اپنے وقت، توانائی، کاموں اور مالیات کو منظم کرنا ہوگا آپ کو اپنا وقت انتہائی تخلیقی، نتیجہ خیز انداز میں استعمال کرنا ہوگا ایک ہی وقت میں آپ کو اپنی صحت، سانس لینے، بل پیشر، درد شقیقہ اور نین سے منسلک مسائل کا خیال لکھنا چاہئے کبھی کبھی فہم وفراست کی وضاحت، سوچ کی وضاحت اور معاصلات کی وضاحت لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں کسی بھی قسم کے وہم، الجھن، گمراہی، کمیونکیشن کی کمی سے پرحیز کریں معاصلات کو بے ایپ ہونا پڑے گا تب آپ اپنے بہت سے مواقع کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں گے منفی سوچ، افسردہ سوچ، خود کو تباہ کرنے والی سوچ سے پرحیز کریں پیشہ ورانہ اروج حاصل ہوگا اگر آپ ترخ کی پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے پیشے کو بڑھنے، فروغ دینے کے لیے آگے بڑھانا ہوگا آپ فیصلہ ساز اور عالی حکام سے فائدہ اٹھائیں آپ کے پیشے میں، آپ کا باز بھی آپ کا ساتھ دے گا حتیٰ کہ حکومت بھی آپ کا ساتھ دے گی آپ اپنے مخالفین، حریفوں پر غالب رہیں گے اور اپنے کام میں کامیابی حاصل کریں گے آپ ماضی کی سردرمیوں کی وجہ سے تنازات کا مرکز بن سکتے ہیں اور آپ کو اس کی سزا مل سکتی ہے لیکن ایک ہی وقت میں آپ کو پہچانا جائے گا اور تریف کی جائے گی اور آپ کو پیشہ ورانہ طور پر رائز مل جائے گا آپ کو بہت سے طریقوں سے فائدہ ہوگا بہت سارے اچھے کام انجام دیے جائیں گے اور آپ کسی ایسے پروجیکٹ میں شامل ہو سکتے ہیں جس میں فیصلہ ساز کے قریب رہنا بھی شامل ہیں تمام فیصلہ ساز آپ کے حق میں فیصلہ کریں گے کامیابی اور خوشحالی سے نوازہ جائے گا آپ قیادت اور باوکار کامیابی حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے آپ مجھے کامنٹس میں مضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائی پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ بلج جدی یعنی کیپریکار آپ کو بہت سارے پیشا ورانہ اتار چڑھاؤ اور جدوجہد سے گزرنا پڑے گا لیکن تمام جدوجہد کامیابی میں بدل جائے گی آلہ حکام آپ کا ساتھ دیں گے آپ کو اپنے پروجیپ کیلئے سخت محنت کرنی ہوگی اور آپ اپنی تمام کوششوں میں کامیاب ہوں گے آپ کا غیر ملکی منصوبہ کامیاب ہوگا آپ کو بیرون ملک عوام سے مکمل حمایت حاصل ہوگی ہفتے کی آخر تک آپ کافی پریشان مایوس ہوں گے لیکن بعد میں آپ کا مزاج اچھا ہو سکتا ہے آپ اپنے مستقبل کے منصوبے اور خیال کے بارے میں کافی پریشان ہوں گے کچھ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے آپ کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے اگر آپ تنازعہ تفتیش کے بیچ میں ہیں تو آپ کو اپنے فیصلوں اور انتخاب کے بارے میں بہت محتاط رہنا ہوگا آپ کو کسی بھی اختصم کے پیسے کے نقصان اور ضرورت سے زیادہ اخراجات مایوسی سے آگاہ ہونا چاہیے آپ کو سفر کا موقع ملے گا اکثر آپ کے بہن بھائی آپ کے جھگلے کا سبب بن سکتے ہیں آپ کو کسی وقت اپنے بہن بھائی کے ساتھ اپنے رشتے کی دیکھ پھال کرنی پر سکتی ہے آپ رب کے کاموں کے لئے وقف ہوں گے بعض اوقات بہت تکبر کا مظاہرہ کریں گے لیکن ساتھ ہی آپ اپنی کوششوں سے بہت سے مزایر کو حل کرنے کے قابل ہوں گے اور آپ کی زیادہ تر کوششیں خوشحالی کامیابیاں لائیں گے آپ قیادت کرسکیں گے آپ اپنی کوششوں سے پیسہ کمائیں گے ہمہنگی اور خوشی سے لطف اندوز ہوں گے اپنے والدین کی صحت کا خیال لگی اور خوش سکتا ہے کہ آپ اپنی ملازمت پیشے میں بڑی تبدیلیاں کرنے پر غور کر رہے اپنے باس کے ساتھ اپنے تعلقات کا خیال لگی اپنے کام کو اچھی طرح سے آگے بڑھانا ہوگا اپنی توجہ نہ کیوں اپنے خیال سے محلوب نہ ہوں ورنہ آپ کو قیمت ادا کرنا پڑے گی آپ اپنی رہائشہ ملازمت میں بہت بڑی تبدیلی لانے پر غور کر رہے ہیں لیکن کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں آپ مجھے کامنٹس میں مضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ برج دلو یعنی اکوریس آپ کو بہت سارے خوشگوار خاندانی مواقع ملیں گے آپ بہت ساری سماجی تقریبات مذہبی تقریبات میں شرکت کریں گے آپ کو آمدنی کے بہت سے وسائل ملے گے لیکن سیٹن کی پیچھے ہٹنے والی پوزیشن کی وجہ سے آپ کو خاندانی تعلقات میں بہت سے اختلافات جھڑپوں کا سامنا کرنا پڑے گا کبھی کبھی آپ خوف در استراب اور پریشان ہوں گے اپنے فیصلوں اور انتخاب میں جلد بازی نہ کرنے کی کوشش کریں ورنہ آپ کو بہت زیادہ مالی نقصان اٹھانا پڑے گا آپ بہت سی بیماری خون کی خرابی میں مبتلا ہو سکتے ہیں حاجزات ہتھیاروں ہتیز دھار چیز سے چھوٹ لگ سکتی ہے آپ کو سرجری بھی کرنی پڑ سکتی ہے پیسے کھو سکتے ہیں آپ کو گھرے لو چھگنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے پاس ایک راز ہے جسے آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں بعض اوقات آپ کا مزاج مختصر ہو سکتا ہے اور آپ کا خاندان کسی قسم کی صورتحال میں پھان سکتا ہے کندھے میں درد کمار کی نچلے حصے میں مسئلہ پیٹ کی نچلے حصے میں مسئلہ ہو سکتا ہے اپنی صحت کے بارے میں محتاط رہیں آپ بہت سارے چیلنجوں پیچیدگیوں سے دو چار ہوں گے کبھی کبھار مسائل بہت خراب ہو سکتے ہیں آپ پریشان ہوں گے اور بیمار ہو جائیں گے وہ شیار رہیں اور وقت کے اس مرحلے میں آپ کو بہت بڑے چیلنجوں کیلئے چند پیچیدہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا آپ اپنے عرد گرد بہت سے چالاک دشمنوں کے ساتھ پھان سکتے ہیں ایک ہی وقت میں آپ کو بہت سے چیلنجز پیچیدہ حالات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو ان تمام حالات کو بہت احتیاط سے سنبھالنا ہوگا اپنے فیصلے کے انتخاب میں جلد بازی نہ کریں آپ مجھے کامنٹس میں مضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائی اور سبسکرائی پر کلک کریں اس سے وجہ اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ بلجھوت یعنی پائیسیز آپ کو اپنے فیصلوں انتخاب اور صحت کا خیال رکھنا ہوگا بہت سی بے نتیجہ بھاگ دور بہت سے غیر ضروری تناؤ بہت سی پریشانیاں کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ تنازہ کے بیچ میں ہیں کبھی فوکس یہاں اور وہاں ہو سکتا ہے توجہ غائب ہو سکتی ہے کبھی کبھی حمد اور اعتماد میں اتار چڑھاو آتا ہے آپ بہت گھرے لوپے چھتگیوں سے گزر رہے ہوں گے زندگی کے تنازات کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کا دماغ بے چین ہو سکتا ہے آپ بہت ناراض اور بہت زیادہ مایوس ہو سکتے ہیں ایک حادثے سے آگاہ رہیں ایک بہت بڑے تنازہ سے آگاہ رہیں آپ بہت ساری سماجی تقریبات مذہبی تقریبات میں شرکت کریں گے آپ کا خرچ سب سے زیادہ ہو سکتا ہے اس لیے براکرم زیادہ محتاط رہیں اپنے ساتھی کی صحت کا خیال رکھی وقت کے اس مرحلے میں آپ گھریلو مسائل سے گزر رہے ہوں گے آپ بہت سی بیماری پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ جو بہت سارے گروپوں کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو چند چیلنجوں سے گزرنا پڑے گا اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا ایک ہی وقت میں آپ ساتھی کی طرف راغب ہو سکتے ہیں اور کسی بھی اقتسم کے ناجائز تعلقات سے بچیں آپ لطف اندوز ہونے کیلئے بہت زیادہ رقم خرچ کر سکتے ہیں اور آپ رقم کی تقسیم عدالت کی تقسیم سے متعلق تنازہ میں ملوث ہو سکتے ہیں آپ عدالتی کیس میں ملوث ہو سکتے ہیں اپنے کھو جاؤ گے آپ کو اپنی کاموں کی بہت اچھی طرح سے منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور آپ کو کسی ماہر سے مشورہ کرنا ہوگا اس خاص ہفتے میں آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں مالی مقصانات سے بچیں دھوکہ دہی سے آگاہ رہیں جو لوگ اتھارٹی میں ہیں وہ آپ کی پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے آپ کاروبار میں اپنے نکتہ نظر سے کچھ تبدیلیاں کر سکتے ہیں آپ مجھے کامنٹس میں مضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ موسیقا 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 موسیقا